ہماری شریعت میں ماں کی بہن کو ہم خالہ کہتے ہیں ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کو بھی ماں کا درجہ عطا فرمائے ہے اس کی دلیل یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیں کہ میں بہت زیادہ گنے گار ہوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں اس کا کوئی حل ہے اللہ کے رسول کے صحابہ کے ایسے بے شمار واقعات ہیں ان کو ہمیشہ یہ جستجو رہتی تھی یہ خواہش رہتی تھی کہ دنیا ہی میں ہمارے گناہ ختم ہو جائے یہی ہمارے لئے بہتر ہے اللہ کے آ جائے تو ہم سے باز فرس نہ ہو ہمارے گناہ نہ ہو دنیا ہی میں یہ کفرہ ہو جائے بعض لوگ تو اپنی تو اپنے جسم کی طہارت اور پاکیزگی کیلئے اپنی جان تک کو پیش کر دیتے زینہ کے مرتقب ہو گئے اللہ کے رسول سے آ کر کہتے ہیں کہ تاہرنی یا رسول اللہ ہے کوئی ایسا وظیفہ بدلہ دیجئے جس کے ذریعے سے میں جنت میں چلی جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی بیشاری سنوے کے بعد پریشان ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے کہ بڑھے مرد جنت میں جائے لیکن بھولی خواتین جنت میں نہ جائے گھبرانے لگی پریشان ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اس کی کیفیت اور حالت کو اس کو بلوایا کہا کہ دکھو میرے کہنے کا مقصد تم نے غلط سمجھا ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون کوئی بھی عورت جنت میں بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی جائیں گی خواتین جنت میں جو اطاعت گزار ہے فرما بردان ہے جنت کی مستحق ہے جائیں گی عمر کتنے ہوگی حدیثوں میں بعض حدیثوں میں تیتیس سال ذکر کی گئی خواتین نوجوان ہوں گے مرد بھی نوجوان ہوں گے خواتین نوجوان ہوں گے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم دنیا میں جو نیک خواتین سال خواتین گزری ہیں ان کو نئے سیسے پیدا کریں گے ان کے بڑاکت میں کہ کوئی قیفیت وہاں نظر نہیں آئے گی نوجوان ہوں گی جنت میں جائیں گی کماری ہوں گی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے برحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا مزاق کیا اس میں جھوٹ نہیں تھا ہم تو مزاق کرتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں اللہ کے رسول نے مزاق بھی کیا ہے تو وہ سچا مزاق کیا ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بہت گنہگار ہو مجھے کوئی جنت کا راستہ بتا دیجئے میرے گناہ معاف ہو جائے اللہ کے رسول نے اس شخص سے پوچھا حلکہ من امن کہ کیا تیری ماں بقید حیات ہے قال اللہ کہا کی افسوس کی میری ماں موجود نہیں ہے اس کے بعد آپ نے پوچھا حلکہ من خالتی کہ کیا تیری خالہ موجود ہے یعنی ماں کی بہن موجود ہے قال نعم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فابر رہا اگر ماں کی بہن موجود ہے تو اس کے ساتھ تم اس نے سلوک کرو اس کی خدمت کرو اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے خواتین کو کتنا ہنچا مقام ہماری شریعت نے عطا فرمایا ہے کہ یہ تو خالہ کا حال ہے کہ خالہ کی خدمت گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے تو آپ ماں کا مقام دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ماں کی خدمت کرے تو اس کے کتنے گناہ ہاں اس کے حساب سے ختم ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہم کو یاد دلایا اے خواتین کے ان حقوق کو سمجھنے کی اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق قطع فرمائے